ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مدینہ الحمدللہ السلامرکو میرے بیوان کیا حال چالیں جیسے آپ سب جمعہ مبارک آپ سب کو بھی جب آپ میرا رلوگ دیکھیں گے تب تو آج ہے جمعہ اور ہم جمعہ کی نماز کے لیے ہو گئے ہیں تیار بہت جلدی ہم اٹھتے جیسا میں نے آپ کو لاسٹ رلوگ میں بتایا تھا کہ اگر ہم ٹائم سے اٹھیں گے تو جائیں گے اور ہمیں جگہ اندر مل جائے گی کیونکہ بہار تو بہت شدید گرمی ہوگی ہم ٹائم سے اٹھ گئے الحمدللہ ریڈی ویڈی ہو گئے بس سہر والوں کا ویٹ کرنے ہیں وہ لوگ نیچے آتے ہیں تو ہم بس نکلتے ہیں ابھی میں ہوتیل کی لابی میں بیٹھ ہی ہوں بہت خطرناک قسم کی دھوپ ہے اور گرمی بھی شدید ہے بس ٹائم سے اندر پہنچیں اور جگہ پکڑیں یا میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ سپیڈ سے آ رہے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے مورا ہوتیل اور یہ رہا حرم ابھی اندر مجھے باہر سے دیکھ رہا ہے کہ اندر اتنا زیادہ رش ہے کیونکہ جمعہ والے ایک تو جو حاجی آئے میں ہیں ماشاءاللہ سے فلائٹس آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں ہج کی پاکستان سے انڈونیشیا سے ملیشیا سے فلائٹس آ رہی ہیں دن میں امبریلہ ساری امبریلہ انہوں نے اوپن کر دی ہیں دوہ بابا کانگ ہے یہ رہا گئی ہیں ماشاءاللہ سے ہج کی فلائٹس آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں پاکستان سے بھی پہلی فلائٹ آ گئی ہے ملیشیا سے انڈونیشیا سے تو اس وقت رش زیادہ ہوگا کیونکہ حاجی دوسرا جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ بھی جمعہ نماز پڑھنے کے لیے ادھر حرم میں آتے ہیں تو اس لیے رش ڈبل ہو جاتا ہے پھر جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جدہ والے ریاد امام والے وہ لوگ بھی آتے رہتے ہیں تو اس لیے رش بہت زیادہ ہے لیکن جس طریقے سے یہ لوگ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں امیزنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بس ہم اندر چلتے ہیں کیونکہ یہ جگہ مل جائے گی ہم لوگ ٹائم سے آئے تھے اور یہ ہے میری پرنسز ابھی میں اس کا اس کا آف ٹھیک کرتی ہوں اندر نہیں جانے دی رہی ہیں جبکہ اب یہ ٹائم بھی نہیں ہوا ہے ہم بہت جلدی آ گئے ہیں لیکن اندر جانے ہی نہیں دی رہی انہوں نے یہ اس طرح کا بیریئر ٹائپ لگا دیا ہے بچوں کے ساتھ باہر گرمی میں بیٹھنا پڑے گا جی جان دے رہی ہوں اتنی صبح صبح اٹھے سب کیا اور پتہ نہیں کیوں اس نے اتنی جلدی کیسے نکلتا بیٹھے بھابا نکالتا ہے ادھر سے میں کر رہی ہوں پریس جان میں کر رہی ہوں زیا پانی پیو گی ہاں کہہ رہے ہیں بند کر دیا جبکہ ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا تو بند کیوں کر دیا اتنی جلدی آئے ہیں پھر بھی بند کر دیا جانے ہی نہیں دے رہی کیوں ہوں 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 پتہ نہیں نا اتنی جلدی کیوں کر دیا بھائی سمجھ میں نہیں آرہا ہاں جمعہ ہے مجھے بہت سیڈ فیل ہو رہا ہے ہم لوگوں نے اتنی جلدی جلدی کی بچوں کو اٹھایا جلدی جلدی بریک فرس کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہوں ہم لوگوں نے باہر سے بریک فرس مانگا لیا تھا وہ کیا کہ بس ہمیں اندر جگہ مل جائے کیوں کہ بچوں کا ساتھ ہے اور باہر گرمی ہے دھوپ ہے لیکن انہوں نے اتنی جلدی بند کر دیا سب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سب بہتے یہ کہیں کہ اتنی جلدی بند کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے مجھے یہاں باہر ہی بیٹھنا پڑھ رہا ہے گرمی میں بچوں کے ساتھ بہت خیر ہے اب کیا کر سکتے ہیں یہ حسان جیس آئیں باہر بیٹھے ہیں کارپٹ پہ اٹھوپ اتنی زیادہ گرمی ہوں کیا کر سکتے ہیں اور بھائی بیٹھ میں گئے اس میں اتنی گرمی رشت اور تھی لڑی ہیں کہ بھائی اتنی جلدی بند کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے اور اگر ادھر ہی باہر زمین ادھر تو چلو پھر کارپٹ ہے کارپٹ پہ بیٹھے ہیں اگر اندر جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں تو زمینوں پہ بچوں کے ساتھ پر ادھر زمین پہ کیسے بیٹھتی ہیں ادھر ہی کارپٹ پہ ہی آئی ہوں بہت بیچ میں شکلی میاں آپ ہمرا پہ ہی آئی میاں ہاج پہ ہماری پہلی مدینے میں اچھا پہلی مدینے کی تو ابھی میرے ساتھ ہے ہاجی کتنے دن کے لیے آئی ہیں ہم چالی دن کے لیے چالی دن کے لیے پاکستان سے کتے سے فلائل ہم راول کنڈی سے ہم شکریہ 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 م cu ڈفتانوں اس کو کوف تھنڈا تھنڈا کول کول یہ تو ملیشیا سے لکھ رہی ہیں اگر جدہ میں یہ کہیں سے ملے تو مجھے ضرور بتائیں آپ لوگ یا پوکہ بس 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 بچے بہت زیادہ گرمی سے پریشتی ہیں نماز میں مجھے پکڑ لو دیا نماز وغیرہ پڑھ لیا جمعہ کی بس اب سب لوگ نکل رہے ہیں تو بہت زیادہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں سب لوگ جنٹس اور لیڈیز سب نکل رہے ہیں تو رج بہت زیادہ ہو گیا اچھا ایک چیز میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ ہم بچوں کو واش روم لے کے گئے تھے واش روم سے نکلنے کے بعد وہ اندر جانے کے دیری تھی اندر لیکن بچے ابھی بھی اندر علاؤ نہیں ہیں بچے صریف اور صریف سہن میں علاؤ ہیں یہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے جمعہ کی نماز پہ کیا پتہ اثر یا مغرب پہ جانے دیتے پھر بھی دیکھتے ہیں ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے کسی کا بھی میرا بایا پکڑ لو ایک منٹ اوکے ادھر آو زیا ادھر آو ماما کیا میں یہ والا پی نہیں ہوں ڈیڈی ہاتھ ساتھ لیا کہ ڈیڈیے آپ کی لے لیں ایہاہ اللہ یہ لنے دو ڈیڈیڈی ابھی کسیں ہاتھ 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 ہ��ی اے ڈییڈی ہاں ہاں ہاتھ اللہ ہتی چیز چیز میں نے اس نے نمک کو علاق دی رہے کہ بھئی آیا ہے سہر میں کہہ دی ہوں ہماری دھائیں آج بہت کبول ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے جس شدد سے گرمی میں پکی ہے ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے خندک لے تو میں نے پولا کہ یہاں سے اے سی کے آبارد دیو نہیں تلو بول sorry مونتسلنٹ اس اوپن it's okay it's okay no problem مونتسلنٹ اس اوپن yeah it's open but it's pin code is not working try this okay lunch 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 کہنے جا رہے ہیں چلو کیا ڈیڈی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں کھانے کے لیے ہمارے پہنوں نے ضابط دی اور وہ پہن زیادہ مل جائیں گے آری we were actually going to take a guard بلکل ڈیڈی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈوڑ ڈیڈی اپرام ڈیڈی کے پہلے میں بھی وہ پہلے گے چاہیئے guard دوہ پیچھے آو ڈیڈی بیٹھیں گے تو ڈیڈی کو چاہیئے guard کیونکہ ڈیڈی کی فیان فالووینگ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سن لیا ہوگا آپ کے مئنے چلو بچوں بیٹھو یا اللہ یا اللہ دوائی ٹائم نہیں ہے بس ملاء بس ملاء اوری تھنڈی تھنڈی گاڑی تو ابھی ریسٹورانٹ پہنچ چکے ہیں کھانا کھانے کے لئے یہ جوہاں ہے تو یہاں جو لوکل پبلک ہے وہ یہاں بیٹ کے کھانا کھا رہی ہے تو بہت مشکل سے ٹیبل ملی ہے تو یہ آ چکا ہے مینیو ریسٹورنٹ کا نام یہ ہے جو مدینہ میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہی ہوں گے اس ریسٹورنٹ کو بٹ میں فرس ٹائم ٹرائے کرنے لگی ہوں تو بس ابھی آرڈر کرتے ہیں میں فوٹو سے جج کہتے ہوں جو فوٹو سے اچھی لگے نا وہ آرڈر کرتے ہوں ہم نے کھا لیا ہے کھانے کھانے کے بعد یہ ہے ہمارے ٹیبل کے کچھ مناظر یہ بھی گیر چکا ہے تو بس اب ہم لوگوں نے میٹھا آرڈر کیا ہے میٹھا کھا کے بس گاڑی میں جائیں گے گاڑی سے سیدھا ہم ہوتیل جائیں گے ہوتیل میں جا کے تھوڑا فریش شک ہو کے ہم لوگ ستھو جائیں گے کیونکہ رات میں ہماری ساڑھے دس بچے زیارت کا ٹائم ہے اور اب بچے اندر اللاؤ نہیں کر رہے تو ہم اس کے بعد اس شاہ پہ ہم لوگ نکل جائیں گے حرم کے لیے یا شورت اور پھر زیارت کر کے واپس آئیں گے جب ہم لوگ آ جائیں گے تب تب ساہی والے جائیں گے رات میں ساڑھے بڑا بچے ان کا زیارت کا ٹائم ہے تب تک وہ بچے لے کے پیٹھے رہیں گے بات میں سمجھاؤں گے تو پس میٹھا کھاتے ہیں اور پھر نکلنے کی کرتے ہیں ابھی عشاء کی نماز پہ میں جاؤں گی اور بچے اندر مسجد میں اللاؤ نہیں ہے حرم میں صرف سہن میں اللاؤ ہیں اس لیے یہ لوگ ہمیں جمعی کی نماز پہ بچے اندر لے جانے نہیں دے رہے تھے ابھی ایکزیکٹ نیوز پتا چلی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں میں اپنا مدینہ پاک کا سفر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جو لوگ نہیں آ سکتے مجھے انسٹرگرام پر میسج جاتے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں مکہ مدینہ ضرور دکھایا کریں تو ہم عیشہ کی نماز کے لیے آ چکے ہیں حرم اور نماز پڑھیں گے اس کے بعد جب ہمارا زیارت کا تائم ہو جائے گا تو ہم اندر جائیں گے یہ لوگ ہمیں اندر لے کے جائیں گے ماشاءاللہ سے دوبارہ سے وہ رونکے وہ ساری چیزیں واپس آگئی ہیں الحمدللہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے کوویٹ سے پہلے کی جو رونکے تھی وہ ساری آگئی ہیں ہاجی آگئے ہیں تو بہت بہت اچھی رونکے لگی ہیں اور اللہ اوکی آپ پوچھیں اور میں کہتی ہوں کہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ ہم اتنی اچھی جگہ پر رہ رہے ہیں کہ جب دل چاہے ہم ایزیلی آسکتے ہیں اور اللہ کو پتہ نہیں کہتے ہیں نا کہ کون سی بات پسند آ جاتی ہے کہ اللہ اسے اپنے گھر بلاتا ہے تو میں کہتی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں اس لائک ہوں بہت سی خامیہ ہیں بہت اللہ کو تو نہیں کون سی میری بات اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتے ہیں تو ہر چیز میں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا ہوسکتا ہے لیکن یہ رونکے دیکھ کے واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے پوچھا چیکیا وہ بول رہا ہے کہ یہاں پہ بھی بیٹھتا ہے اندر بھی بیٹھتا ہے اندر چلتے ہیں اندر چلے جو اندر نہیں تو بھار ہو اندر چلے جو اندر ہو جاتا ہے تو گھٹن ہوتی ہے پہلے پوچھو نا شہر سے پوچھو پھر وہ آگے والے گیٹھے جانا پڑے گیٹھے تو بھی ہم کیا کریں تو میں جائے بولی تو یہ تو بول ہے جو سی باتا ہے شہر سے پوچھو میرے کام سے وہ ادھر ادھر بھٹک گئی ہے وہ ادھر تو اس روٹ پہ تو نہیں آ رہی